السلام علیکم دوستوں میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالل اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں عبداللہ سپورٹ اپسیٹ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری دعا ہے کہ آپ اور آپ گروالے صدا سلامت رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے سر پر آپ کے ماں باپ کا سایہ ہمیشہ سے رہیں اب بھی اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کرنا ہے تو ٹھیک ہے مگر بیل آئیکن پر ایک مرتبہ کلک ضرور کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک ملتی رہے قومی کرکٹین کے آل راؤنڈ آر اماد وسیم نے اشٹلیا کے خلاف دوسرے ٹی ٹوئنٹی کے دوران منفرد ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے تیس سالہ اماد وسیم نے دبائی میں اشٹلیا کے خلاف دوسرے ٹی ٹوئنٹی میچ کے دوران اپنے چار آورز میں بہت آٹھ رنز دے کر ایک پکٹ بھی حاصل کی جبکہ ایک میڈن آور بھی کیا اماد وسیم کا اسپیل کسی بھی باولور کی جانب سے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں اشٹلیا کے خلاف کیا جانے والا کفائیت ترین اسپیل تھا اس کاوش پر اماد وسیم کو مسلسل دوسری میچ میں مین آف دی میچ کا ایوارڈ بھی دیا گیا یہ ان کے ٹی ٹوئنٹی کیریئر کا پانچوہ مین آف دی میچ کا ایوارڈ تھا اور یہ زمبابی کے خلاف چوبیس مئیس دوہ دار پندرہ کو قرضابی اسٹیڈیم لاہور میں ان کے ٹی ٹوئنٹی ڈی بیو کے بعد کسی بھی گلارے کی جانب سے حاصل کی جانے والے سب سے زیادہ مین آف دی میچ کے ایوارڈ تھے تو دوستہ یہ تھی اماد وسیم کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ امید کرتا آپ کو پسند آئی ہوگی اس اپ ڈیٹ کے مطالق اپنی رائے کا اظہار کمنٹس بوکس میں ضرور دیں دوستو امید کرتا آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں عبداللہ سپورٹ اپ ڈیٹ کو اور ساتھ والی بیل آئیکن کی علامت پر بھی کلک کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک ملتی رہے میری نیو ویڈیو آنے تک اپنے گھر والوں کا دوست احباب اور شداروں کا بہت بہت خیال لگے میری دعا ہے کہ آپ آپ کے گھر والے آپ کے شدار دوست احباب صدا سلامت رہے شکریہ اور اللہ حافظ